میں اب اپنے اقلے مقرر سے گزارش کروں گا کہ جو مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان ہیں جناب محترم و مقرم مفتی محمود الحسینی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وحدت امت کانفرنس و یقجہتی فلسطین سے گفتگو فرمائیں محمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ سُمٌّ بُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وقال تعالى في مقام آخر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ صدق اللہ العظیم گرامی قدر قائد تحریک بیداری امت مصطفی حضرت مولانا سید آغا جواد نقوی صاحب اور دیگر معزز مہمانانِ گرامی و علماءِ کرام اور سامعین السلام علیکم آج کی یہ تقریب وحدتِ امت ویک جہتی فلسطین کے عنوان سے معانون ہے ہم تمام حاضرین مجلس کا تعلق بنیادی طور پر مذہب اور دین سے ہے دین اور مذہب سے وابستہ طبقے میں سب سے اولیت سنجیدگی رکھتا ہے اور سنجیدگی کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے لیے دینی تعلیمات کو رہنما اصول تسلیم کریں اور اس میں سب سے اولیت اس چیز کو ہے کہ جیسا قرآنی تعلیم ہے جس میں فرمایا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کا دعوی تو یہ تھا کہ ہم نے سنا لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا تھا اور یہی طرز عمل اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ بِعِنْدَ اللَّهِ سُمُّنْ بُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ کہ ان کو گونگا اور بہرہ کہہ دیا ہے اور عقل نہ استعمال کرنے والا کہلائے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سننے کے لیے لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو بات اس نے سنی ہو وہ اس کے دماغ اور ذہن میں رچ بس جائے اور ہمیشہ کیلئے جو بات دماغ میں رچ بس جاتی ہے اسے وہ انسان فکر پر مجبور ہو جاتا ہے اور فکر اور تدبیر کے بعد وہی بات انسان کی زبان سے باہر آتا ہے اور مجلس کا حصہ بنتا ہے جس پر مذاکرے اور تذکرے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اس بات کے پیچھے نہ پڑ جانا جس کے بارے میں کامل آگاہی نہ ہو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بنیادی جو تین صلاحیتیں انسان کو دی ہے وہ سننے کی صلاحیت ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے اور دل کی میلان کی جو انعام ہے ان تینوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جس معاشرے اور جس دنیا میں ہم نے زندگی بسر کی تھی اللہ رب العزت کی عطا کردہ ان تین صلاحیتوں کو ہم نے کس طرح استعمال کیا اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ فلسطین مظلوم ہے اس کی مظلومیت آج ایک مثالی مظلومیت بن گئی ہے اور یہ صرف آج سے نہیں ہے جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے اس وقت سے فلسطین مظلوم ٹہرا ہے کیونکہ فلسطین کے ساتھ جتنا ظلم اس زمانے کی جابر قوتوں نے کی تھی یا آج اسرائیل جس ظلم اور بربریت کا اظہار کر رہا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ظلم ہم نے فلسطینیوں کے ساتھ عرب ممالک کے شکل میں دیکھا ہے ہمارے عرب ممالک کا ہم جائزہ لیں کہ عرب ممالک خود امت مسلمہ کے خون سے بنیوی سیج پر گزر کر وہ اس مقام کو پہنچے ہیں کہ آج انہیں مملکت عربیہ کہا جاتا ہے عرب ممالک وجود میں کیسے آئے ہیں ہم نے کبھی اس تاریخ کا جائزہ نہیں لیا ہے عرب ممالک یہ خود خلافت عثمانیہ کے قتل عام اور اس کے تاراجی کے نچیزے میں وجود میں آئے اور یہ جس کو آج ہم ممالک سمجھتے ہیں اور جس کو ہم آس لگائے بیٹے ہیں اور ان سے توقعات باندے بیٹے ہیں کہ یہ ممالک حرکت میں کیوں نہیں آتے ہیں یہ ممالک اس پر کیوں ایکشن نہیں لیتے ہیں ان ممالک نے اوائیسی کے نام سے ایک اتحاد بنائی ہے وہ انتہائی غیر مؤثر ہے کہ جس کے بارے میں ایک زمانے میں ہمارے ایک قریبی رہنمانے مولانا حسین احمد صاحب نے حافظ حسین احمد صاحب نے کہا تھا کہ اوائیسی آئیسی او میں پڑی ہوئی ہے اور آج بھی واقعہ تن اوائیسی کی یہی حالت ہے کہ وہ آئیسی او میں پڑی ہوئی ہے اس کی کسی کردار کو اس کی کسی عمل کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام عرب ممالک یہ بنیادی طور پر ممالک نہیں ہے یہ برطانوی اور اس زمانے کی جابرانہ قوتوں کے ساتھ اتحادی عمل کے انعامی سکیم کے طور پر دیے ہوئے ممالک ہیں اور ان کے مخصوص اقوام کے سربراہ اس انعامی سکیم سے مستفید ہوتے ہیں اگر ہم بین الاقوامی امن معاہدات کا متعلق کریں اور اس کا جائزہ لیں تو اس میں جو معاہدات درج ہیں اس معاہدے میں کیا شرائط ان کے لئے درج کیے گئے ہیں ان شرائط میں سے پہلا شرط یہ ہے کہ ان کے لئے یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ اپنے سے کسی کو دوست ڈکلیئر کرے ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے کسی کو دشمن ڈکلیئر کرے اس کو یہ مرضی اور اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے خطے کے وسائل پر کسی کو سرمایہ کاری کے لئے از خود دعوت دے یا پھر اپنے خطے کے موجود وسائل سے وہ خود استفادہ کر سکے بغیر کسی اجازت نامے کے اور پھر اگر ان کو ضرورت پڑے تو یہ اپنے مرضی سے اپنے ممالک کی افواج تشکیل نہیں دے سکتے لیکن اگر کوئی ان کے مقابل میں نبرد آزمہ ہو جائے تو ان کے دفاع کا حق بھی برطانیہ اور مغربی طاقتوں کو حاصل ہے ان کو نہیں تو جن ممالک کو یہی شرائط آئد ہو ان شرائط ان ممالک سے کیا توقعات کیے جا سکتے ہیں اور پھر ساتھ میں ایک معاہدہ کسی زمانے میں اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے کیا گیا تھا بالفور معاہدہ کے نام پر اس معاہدے میں بھی اسی زمانے میں کئی سارے ممالک کے خطے ہتیائے گئے تھے اسرائیل نے اردن کا خطے بھی ہتایا تھا لبنان کا بھی ہتایا تھا مصر کا بھی ہتایا تھا اور کئی سارے تھے لیکن جب معاہدوں کا وقت آیا تو ان عرب ممالک نے اپنے خطوں کے حدود کا تعایم تو کیا اپنے خطے وصول کیے لیکن فلسطین کو ایسا ہی چھوڑ دیا جیسے آج اس کی حالت اور آج پھر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ علایدہ بنیادوں پر منفردانہ بنیادوں پر اسرائیل سے معاہدات کر کے ان کے سرمائے سے اپنے مستقبل کے طور پر معیشت کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں فلسطین کے مسائل کی ان کے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور مغرب بھی اس مسئلے کو اسی طرح لٹکایا رکھنا چاہتا ہے تاکہ مغرب عرب لیگ کے اتحاد کے نام پر اسرائیل کو بلیک میل کر کے عرب کے وسائل سے مستفید ہوتا رہے اور عرب کو اسرائیل کے طاقت سے ڈرا کر اسرائیل کے سرمائے سے مستفید ہوتا رہے ایسا لگتا ہے کہ عرب ممالک اور مغربی طاقتوں کا ایک ہی موقف ہے کہ وہ اس کھیل کو ہمیشہ کے لئے کھیلنا چاہتے ہیں لیکن امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل کو سنجیدہ لے کر مستقل بنیادوں پر اس کے حل کی راہیں تلاش کرے اس میں اختلاف نہیں کہ فلسطین مظلوم ہے لیکن یہ بات زیر غور ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت انہیں لڑا کر انہیں قتل کرانے میں ہے یا ان کے مسائل کا حل دے کر انہیں مستقل قوت بنانے میں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين